بسم اللہ الرحمن الرحیم تصحلح اللہم انفعانی بما علم تانی و علم نی ما ینفعانی و جدن علمہ آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سبراہ معایدہ کی آیت نمبر ستاون آیت نمبر ففٹی ساون سے آن بورڈ دیکھیں گے اللہ کی خمد اور اس کے شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں یہ حمد توفیق اور محلت دی اور اس نے ہمارے دلوں میں ایک گوشہ پیدا کیا جس میں ہم اس کی طرف کوشش کرتے ہیں بڑھنے کی اور اس کے کلام سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری ساری رشانیاں اور مشکلیں دور کرے اور ہمارے لئے دنیا کی اور آخرت کی آسانیہ جو ہے وہ ہمارے لئے مجسر پہ اللہ زباہ آمین یا رب العالمین تو آیت نمبر ففٹی ساون دیکھنے سے پہلے ہم نے کل جو آیات پڑی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالی نے پھر واضح الفاظ میں بتا دیا یا منع کر دیا دوستی رکھنے کے لیے دوستی رکھنے سے ان لوگوں کے ساتھ جو یہودی ہیں اور نسائی نسارہ ہیں یہودی اور عیسائی کیونکہ وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں کے درمیان آپس میں چاہے کوئی بغض ہے جگڑا ہے لڑائی ہے بہت کچھ ہے لیکن مسلمانوں کے مدد مقابل وہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مسلمانوں کا مقابلہ وہ ملکل کرنا کرتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف وہ ملکل کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے جو منافقت رکھتے ہیں اپنی دین کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ وہ پھر دوسری یہود اور نصارہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ظاہری اسباب کی بنا پر ان کے ساتھ اپنی دوستی اپنے راہ و رسم اپنے ایگریمنٹس رکھتے ہیں تاکہ بھرے وقتوں میں وہ ان کے کام آ سکے اس اندیشے کے تحت کہ اگر مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو پھر وہ ان کے ان پر ڈپینڈ کر سکے کم از کم ان کے لیے ایک کوئی جائے پناہ جو ہے وہ ہوگی تو ایک ایک ظاہری اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے وہ غیر مسلم قوتیں جو ہے ان کے ساتھ معاہدے یا ان کے ساتھ وہ راہ و رسم بڑھاتی ہیں یا دوستیوں بڑھاتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر اللہ چاہے تو مسلمانوں کو فتح آتا کرے یا فتح کے قریب غلبہ کسی بھی صورت میں اور اگر جب ایسا ہوگا تو پھر یقیناً وہ اپنے نفسوں میں شرمندہ ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور موضوع جو ہے وہ بھی کھول کر رکھ دیا آیت نمبر 54 ہم دیکھتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے تو ان قریب اللہ لے آئے گیا ایسی دوسری قوم کو اگر کوئی اللہ کی دین کی شریعت اللہ کی شریعت تو اس کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے وہ روح گردانی کرتا ہے اس سے وہ مو پھیرتا ہے چاہے وہ دین دین سے خارج ہو کر مرتد ہو یا ظاہری طور پر وہ قلمہ گو ہی ہے لیکن وہ اب اللہ کی اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کرتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری نہیں کرتا یا بہت سارے معاملات میں اپنے زندگی کو بالکل ہی الگ طریقے سے ڈالتا ہے دور کرتا ہے مطلب شریعت اسلامی سے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ان قریب ایک دوسری قوم کو لے آئے دوسرے گروہ کو لے آئے اب دوسرا گروہ جو ہے وہ کیسا ہوگا جو جو اللہ تعالیٰ لائے گا جو یہ اس گروہ کی ہے اس اس گروہ کے افراد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں رکھتا ہو اور اللہ اس سے محبت رکھتا ہو جو نرم دل ہوں مومنوں کے لیے اور سختگیر ہوں کافروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ آئے کسی بھی صورت میں چاہے معاشی معاشرتی جس طرح کی بھی رکاوٹ آئے وہ اس کو اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اپنے راستے پر قائم رہتے ہیں سیدھے کھڑے رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب تمہارا دوست جو ہے منا کیا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اور دوسرے جو قومیں ان سے دوستی اور راہ و رحم بڑھانے کے لیے دلی دوستی رکھنے کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا دوست اور تمہارا حقیقی دوست اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے والوں میں سے بھی ظاہر کولی طور پر ایمان نہیں بلکہ جو پریکٹیکلی پورے کا پورا ایمان لے کے رہے اور ان میں سے وہ لوگ شامل ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکاة کو صحیح معنی میں حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور خوشو و خضو رکھنے والے ہیں جھکنے والے ہیں احسان کرنے والے ہیں اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول اور ایسے مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ تو حضب اللہ میں شامل ہو گیا اللہ کے گروہ میں شامل ہو گیا اور یقیناً اللہ کا گروہ جو ہے وہی غالب آنے والا ہے یہ کل کی آیات تھی آج ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے جب بڑھیں گے تو پھر اس سے ملتا جلتا ٹاپک بھی ہے اور اس کے بعد پھر ایک مزید کچھ ہدایات بھی ہیں اللہ تلہ کی طرف سے تو دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر ففٹی سیمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا اللہ زینہ آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں اے ایمان والو لا تتاخذ اللہ زینہ مت تم بنا ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا ہے تمہارے دین کو نا تم بنا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو بنایا ہے حضورا مزاک ولائیون اور کھیل ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق اور کھیل بنا چھوڑا ہے ان کے ساتھ ان کو مت بناو اپنا دوست مت بناو من اللہ زینہ ان لوگوں میں سے جو اوتل کتابیں جن کو کتاب دی گئی یعنی اس سے پہلے کے اہل کتاب من قبلی کم اوتل کتاب میں من قبلی کم جن کا کتاب دی گئی ان سے پہلے والکفار اولیاء اور کفار کو اولیاء دوست یہ دوست جو ہے ان پہ آیا ہے یہ بھی عربی کا ایک اصول ہے اسلوب ہے بہران اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تمہارے دین کا مزاق اور کھیل کھیل اور مزاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل بنا کر رکھتے ہیں وہ جو یہودی اور عیسائی ہیں اہل کتاب ہیں ان کو دوست مت بناو ان کو اپنا دوست مت بناو یہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ لوگ ایک اس میں اور بھی ہمارے لیے انڈیکیشن اللہ نے دی کہ یہ لوگ تو تمہارے دین کو تمہارے مذہب کو مزاق اور کھیل بناتے ہیں اس کی طرح طرح سے تضحیق کرتے ہیں اس کے جگہ جگہ پر بیٹھ کر اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے مختلف موضوعات کا اس کے مختلف احکامات کا اور ایسا بہت سارے میٹرز جو ہیں ہم نے پڑھ چونکہ جو اہل کتاب کے زمن میں اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے قرآن مجید میں ابھی تک کی بہت ساری آیات گزری ہیں کہ کس طرح سے وہ مطلب سورہ بکرا کی شروع کی آیات میں بھی ہے کہ وہ ہم تو وہ مسلمانوں کے پاس جب جاتے ہیں تو واپس کافروں کے پاس اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مزاق کرتے تھے ہم تو تمہارے ہی دوست ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ کہتا ہے کہ بلکہ میں ان کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے کہ ان کو کھلی گمراہی میں چھوڑ دیا ہوا تو وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو تمہارے مذہب کا کھیل اور مزاق اڑاتے ہیں کھیل بناتے ہیں ان کو دوستی ان کے ساتھ دوستی مت کرو اگر تم مومن ہو اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو ایمان لائے ہو تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جو اللہ کا تخوہ اختیار کرو اور اسی کے احکام کی پاسداری کرو اور جب تم پکارتے ہو علیہ الصلاة نماز کی طرف جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو یعنی آزان کی آواز جب آتی ہے آزان جب تم دیتے ہو تو یہ سب بنا لیتے ہیں اسے مزاق اور کھیل جب آزان کی آواز سنتے ہیں جب تم آزان دیتے ہو اللہ نماز کی طرف پکارتے ہو تو یہ اس آزان کو اس آزان کی آواز کا مزاق اڑاتے ہیں اس کو کھیل سمجھتے ہیں یا کھیل بنا دیتے ہیں ذالک بی انہم قوم اللہ یا اکیلون یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ عقل نہیں رکھتے وہ ایسی قوم ہیں جو عقل نہیں رکھتے وہ ایسے گروہ ہیں ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ظاہری طور پر ان کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے ہو گیا اس کے باوجود وہ عقل نہیں کرتے اب نماز آہ نماز کے لیے جو آزان دی جاتی ہے اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں اس کے زیمن میں بھی بہت ساری آہ واقعات بھی کوٹ کیا جا سکتے ہیں کہ کس طرح سے مساجد میں آزان دینے کے خلاف بھی مطلب وہ ساری آوازیں اٹھی ہیں دنیا میں ایک حدیث ہے ایک حدیث ہے اس حدیث کے مطابق جب آزان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہاں سے وہاں سے گوز مارتا ہوا گوز مارتا ہوا یعنی آہ بدبو پھلاتا ہوا یا ایسا آہ مطلب یک دم سے دم دم دبا کر جیسے بھاگ جاتا ہے جب آزان ہو رہی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب بیدان ختم ہوتی ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے اس کے بعد جب اکامت شروع ہوتی ہے اکامت ہوتی ہے تو پھر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اور جب اکامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے اور نمازیوں کے نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے ان کے دہنوں کو الجھاتا ہے ان کو نماز سے دور کرنے کی کوشش جاتا ہے تو ایک حدیث میں بھی ہے شیطان اور ظاہر ہے جو جو اہل کتاب ہیں وہ یقیناً شیطان کے ہی پیروکار ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے مشرق لوگ جو نماز کو مختلف طریقے سے آزان کو نماز کو بھی یا آزان کو بھی مزاق بناتے ہیں اس کے بارے میں بھی مزاق بڑھاتے ہیں در حقیقت ایسے لوگ جو ہے ایسی قوم جو ہے وہ عقل ہی نہیں رکھتی سارا کچھ ان کے سامنے ہونے کے باوجود ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اللہ نے ان کے کہہ لے کہ وہ اس قدر گمراہی میں آگے بڑھ کے کہ اللہ نے ان کی اکلوں کے پر بھی پردے ڈال دیئے ہیں پل جاہل کتابی کہہ دیجئے اے اہل کتاب نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اہل کتاب سے یہودیوں رسائیوں سے کہہ دیجئے ہلتن کی مونہ نہیں تم عیب نکالتے منہ ہم میں اللہ مگر آمنہ باللہ مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر آپ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے آپ اہلے کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم ہم میں سے عیب نہیں نکالتے مگر اس وجہ سے کہ ہم ایمان لے کر آئے یعنی تمہارا ہم میں سے عیب نکالنا صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں وما انزلا علینا اور جو اس نے اتارا ہے ہماری طرف وما انزلا من قبل من قبلو اور جو جو نازل کیا گیا اس سے پہلے اے یہودیوں اور عیسائیوں آپ ان سے کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ تم تو ہمارے خلاف اس لیے ہو یا ہم میں عیب اس لیے نکالتے ہو کہ ہم تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اب اللہ پر اور اور جو اس نے نازل کیا ہے یعنی کتاب اس پر اب اس کتاب میں یہ قرآن مجید جو ہے وہ بھی شامل ہے اور اس سے پہلی کتابیں بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں اور جو اس سے پہلے اتارا گیا نازل کیا گیا وَأَنَّا أَكْسَرُكُمْ فَاسِكُمْ اور بے شک تم میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں نافرمان ہیں جھوٹے ہیں قذاب ہیں ان کو ظاہری طور پر ان کے کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہونے کے باوجود اگر وہ انکار کرتے ہیں تو یقیناً وہ نافرمان ہیں وہ اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں نبیوں کے بھی نافرمان ہیں کل کہہ دیجئے حل کیا کہہ دیجئے حل کیا اُنَبِّئُكُمْ بِشِرِّمْ مِنْ ذَالِكَ میں بتاؤں تمہیں برا اس سے بھی زیادہ مسعوبتن انجام کے لحاظ سے انداللہ اللہ کے نزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں ان سے کہہ دیں ان اہل کتاب سے کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں ان اس سے بھی برے لوگوں کا انجام بتاؤں جو اللہ کے اللہ کے نزید ان کے ان کے انجام کے لحاظ سے برے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے اللہ کے نزید انجام کے حساب سے برے ہیں ان میں سے ہیں من لعنہ اللہ جن پر جو لانت کی اس پر اللہ نے جن پر اللہ کی لانت کی گئی اللہ نے جن پر لانت کی وغزبہ علیہ اور اللہ نے جس جن پر غزب کیا غزب ناک ہوا ان پر اللہ واجعالا منہم کیرہ تتم و خنازیر اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا و عبدالتاغوت اور جنہوں نے بندگی کی تاغوت کی جنہوں نے بندگی کی شیطان کے رستے کی شیطان کی شیطان کی تیربی کی اب ہم اگر پورا روائز کریں قوم موسیٰ کو یہودیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ان کے اوپر کی کتنے انامات ان کے اوپر کیے کتنے احسانات ان کے اوپر کیے کنے ان کی آسائشیں اور آرام اور مطلب ہر طرح کا دنیا مطلب پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو تو ایسا کچھ دیا ایسے انعامات کیے جو دنیا میں کسی اور کسی اور کو نہیں دیئے گئے اس کے باوجود انہوں نے اپنا وطیرہ جو ہے وہ گمراہی رکھا اور تقضیب ہی کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لانت تو اللہ کا غضب اللہ کے لانت یا اللہ کا اللہ کے نزدیک اندرام سے لحاظ سے تو وہ بورے ہیں جن پر اس نے لانت کی جن پر وہ غضب گار غضبناک ہوا اور جن کو بندر اور سور بنا دیا یہ ہم نے بھی پڑھا تھا اصحاب السبت جو ہے ہفتے کے دن کی نافرمانی کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا اور جو تاغوت کی پیروی کرتے ہیں تاغوت کی بندگی کرتے ہیں جو شیطانی راہوں پر چلتے ہیں شیطانی راہوں کی مطلب پرستش کرتے ہیں یا اسی رستے پر چلتے ہیں گمراہی کے رستے پر اللہ کے نزدیک تو وہ ہیں جن کا انجام برا ہے یہ لوگ بتر ہیں مکاناً ٹھکانے کے لحاظ سے آخرت میں یقیناً ان کا ٹھکانا جو ہے وہ بتر ہوگا وہ ازلو اور وہ بہت بھٹکے ہوئے ہیں بہت گمراہ ہو چکے ہیں انسوائی سبیل سیدھے رستے سے وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو کر ایک ایسے ایسے مندل کی طرف روان دعا ہے جس کا ٹھکانا جو ہے وہ آخر میں آکر بدتر ملے گا بدترین ٹھکانا ان کو آخر میں ان کی مندل کے طور پر ملے گا وَإِذَا جَاؤُكَ اور جب یہ آتے ہیں تمہارے پاس قَالُو تو کہتے ہیں جب یہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں آمنہ ہم ایمان لائے یہ منافقین کے بارے میں بھی اب آگئے کہ جب تو تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وَقَدْ دَخَلُو بِالْكُفْرِ حالانکہ یقیناً وہ سب داخل ہوئے کفر کے ساتھ وَهُمْ قَدْ اور یقیناً وہ خرجو سب نکلے بھی اس کے ساتھ اسی کے ساتھ یعنی منافق جو ہیں وہ ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے لیکن ان کے دل کے انہوں نے تو دل سے ایمان قبول ہی نہیں کیا وہ دل کے ان کے دلوں میں تو کفر ہی ہے تو وہ اپنے دلوں میں اسی کفر کو لے کر اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں کسی بھی مجلس میں یا مسلمانوں کے گروہ میں یا جہاں پر بھی وہ آتے ہیں مسلمانوں کے سامنے تو اس کفر کو اپنے دل میں اس کفر کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں تو وہ کفر کے ساتھ ہی نکلتے ہیں یعنی ان کا مقصد تو ایمان ایمان کی باتیں سننا ایمان پر عمل کرنا صحیح معنی میں ایمان کو سمجھنا اسلام کو سمجھنا یہ تو ہے ہی نہیں وہ تو آتے ہیں بس اپنے مقصد کے لیے یا تو ظاہری فائدے کے لیے یا سو لگانے کے لیے یا جاسوسی کرنے کے لیے جیسا پچھلی آیات میں ذکر ہوا یا مسلمانوں کو درمیان وسوسے ڈالنا کے لیے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے کے لیے تو وہ تو اپنے دل میں کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں مسلمانوں میں اور اسی کفر کے ساتھ تو وہ باہر نکل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے ہدایت اور اہنمائی تو مطلب بیمانی ہے ان کے لیے تو وہ مل ہی نہیں سکتی جبکہ وہ اس کی خواہش ہی نہیں رکھتے دل میں اس کو جو تم چھپاتے ہو جو تم اپنے دلوں میں چھپا کر آتے ہو مسلمانوں کے گروہ میں اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے وہ طرح اور آپ دیکھیں گے کسیرم اکثر منہم ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر یساریون فی العسمی وہ سب جلدی کرتے ہیں گناہ میں والعودوانی اور زیادتی کے کاموں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اکثر ان میں سے اکثر جو ہیں وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور اپنے حرام کھانے میں یعنی گناہ اور زیادتی اور اپنے حرام کھانے میں وہ جلدی کرتے ہیں یقیناً برا ہے جو وہ کرتے ہیں سب جو وہ عمل کرتے ہیں یقیناً وہ ایک برا عمل ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اہل کتاب کے بارے میں ہی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سب تو ان میں سے اکثر تو جلدی کرتے ہیں گناہ میں زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں اور یقیناً وہ یہ سب برے کرتے ہیں آج ہم اگر ان کے ان کی کمیونٹی کو یا ان کی ان کے معاشرے کو دیکھیں یہ آج بھی آج کی تصویر بھی ان کے ماضی کی ہی تصویر ہے یا ماضی کی ہی کنٹینوشن ہے کہ ان کے معاشرے میں اگر چلے جائیں تو مطلب بہت ساری چیزیں ایسی جو ان کے ان کے کتابوں میں یا ان کے مذہب کے حساب سے وہ غلط ہیں یا حرام کے کام ہیں یا ان کو اجازت نہیں ہے لیکن وہ اپنے معاشرے میں اس کو رائج کرے بیٹھے ہیں اور اس کو وہ مطلب اس میں وہ کوئی برائی نہیں سمجھتے آپ مغرب کا معاشرہ آج ہمارے سامنے ہیں کس طرح سے سرے آم وہاں پر شراب شراب جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے جبکہ میں نے یہاں پر ایک دو جو نون مسلم جو عیسائی ہیں ان سے ایسی باتوں باتوں میں پوچھا ہے کہ شراب آپ لوگوں کے تو کہتے ہیں ہاں ہاں مارے ادھر مطلب آم ہے میں نہیں آم نہیں آپ کے مذہب میں آپ کی کرسچینٹی میں شراب جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں تو وہ چیز یہ چیز کو مانتے ہیں کہ ان کے مذہب کے حساب سے جو وہ شراب پینا یا اس طرح کے جتنے جوے کے کام اور سٹے وغیرہ کے کام جتنے ہیں وہ سب منع ہیں لیکن ان کے دنیا کے قانون دنیا کی جو مطلب ان کے رہن سہن کے طریقے ہیں اس میں انہوں نے بالکل اوپن کیا ہوا اور اس کا گناہ گناہ وہ تصور ہی نہیں کرتے اور پھر فہاشی کس طرح سے عام ہے اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور زنا وہاں پر بالکل عام ہے اور مطلب ان کے قوانین ایسے بن چکے ہیں کہ اب وہ اپنی جائزات کو بچانے کے لیے مرد اور عورت جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ شادی نہیں کرتے یا مذہبی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے وہ ایک میریج کنٹریکٹ جو ہے وہ ان کے درمیان نہیں ہوتا یا اس طرح کی اور بہت ساری بہت ساری گناہ کے کام اور زیادتیوں کے کام جس میں وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں دوسرے قوموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جب وہ گناہ کا کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ دوسروں کے ساتھ اس میں بہت سارے زیادتی کہ ان سب بھی شامل آتے ہیں اور پھر وہ حرام کھانا پینا ان کا سور کا گوشت اور شراب اور جوہ اور جوہ کی کمائی اور اس طرح کے جتنے عمال ہیں وہ سب کے سب تو وہ سب جلدی کر دے ہیں ان کو اس میں کوئی آرت محسوس نہیں ہوتا کہ وہ جیسے گناہ اور زیادتی کے کام کرتے ہیں اور ان کا کھانا پینا جائے وہ بھی حرام پر مشتمل ہوتا ہے تو یقیناً ایسے لوگ جو کرتے ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ یقیناً برے کام ہے جو وہ کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہ ان کا غلبہ یا ان کا اثر جو ہے وہ ہمارے معاشروں پر بھی بہت گہرا ہو چکا اور ہمارے معاشروں میں بھی اکثر مطلب گروہوں کی شکل میں اس طولے کے شکل میں گروہوں کی شکل میں اس طرف راغب ہو رہے ہیں اور اگر ہم پاکستان کے معاشرے کو دیکھا جائے تو یہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بنی ہوئی ہیں اس میں یہ نام لینا تو مناسب نہیں لیکن آپ کے نوٹس میں یقیناً بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہوگی اب یہ بہریہ ٹاؤن میں جو کلب ہاؤسز اور نائٹ کلابز اور اس طرح کے جو کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان میں کیا کچھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو بڑی پوش سوسائٹیز ہیں جو پڑی پوش جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں پاکستان میں جو بنی ہوئی ہیں اور یقیناً وہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا دوسرے ملکوں میں بھی ہوں گی مسلمان ملکوں میں اور مسلمان علاقوں میں وہاں پر کس طرح سے بے راروی اور کس طرح سے اس طرف بھنکا جا رہا ہے مسلمان عوام کو یا مسلمان گروہ کو اور اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں یہ انجیوز کے نام پر جو اپنا بزنس لے کر آتے ہیں اور انجیوز کے نام پر ظاہری طور پر تو وہ فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ انہی یہودیوں اور عسائیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہوتی ہے اور ایسی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ اللہ کی پناہ کے ہمارے معاشرے میں مطلب ایک تنظیم ہے میں اس کا ذکر یہاں پر یقیناً نہیں کرنا چاہوں گا وہ تنظیم جو ہے انتہائی بے راروہ اور قوم لوت والی وہ تنظیم ہے قوم لوت کے عمل والی اس کا جنڈہ پاکستان میں ایک ایک سوسائیٹی ایک ہاؤسنگ سکیم کے اندر ایک گھر کی چھت کے اوپر ان کا جنڈہ جو ہے وہ لہر آیا گیا اور بہت دنوں تار لہر آیا جاتا رہا اور اس کی کمپلینٹ بھی پولیس کی کی گئی لیکن اس کے خلاف بھی کوئی اکشن نہیں ہوا تھا یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو ان کے اثر و تسوخ میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایسا جکڑا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص رحمت کرے ہمارے اوپر اور ہمارے معاشرے کے اوپر اور ہماری قوم کے اوپر کہ ہم صحیح معنو میں اپنی جو اقدار ہیں اس کی طرف واپس لوٹیں اور صحیح معنو میں اللہ کے حکم کو سمجھ کر اس کو مطلب اپنانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے فہم اور ہمارے دلوں پر تھے پردے اللہ تعالیٰ اتھائے اور ہمارے دلوں کو کھولے کہ ہمارے سامنے واضح ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا اور ہمارا انجام جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور کس رستے کو چوز کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا بہرحال اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں آیت نمبر 63 لولا کیوں نہیں منع کرتے انہیں سب مشائخ والاہباروں اور علماء اب یہ ایک آیت پچھلی ہی آیت سے متعلقہ یا ملتی جلتی یہ آیت اس میں بھی جو خطاب ہے وہ تو اہل کتاب سے ہے لیکن یہ کیونکہ مسلمانوں کے کتاب میں نازل ہو رہی ہے تو یقینا ہمارے لیے اس میں سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا وطیرہ ایسا ہے اور ان میں اگر برائی ہے تو ہمارے اندر اگر ایسا وطیرہ ہے تو اس میں تو اس میں بھی تو یقینا وہ برائی موجود ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل کتاب کے جو مشائخ اور علماء ہیں ان کے جو دینی دینی جو پریچرز ہیں یا جو ان کے جو علماء ہیں ان کے جو دین کے محافظ ہیں ان کے جو مشاہ ہیں وہ کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے بات کرنے سے گناہ کی ان کی گناہ کی بات کرنے سے وَاعَقْلِهِمُ السَّخْطَى اور ان کے حرام کھانے سے ان کو کیوں نہیں منع کرتے ان کے علماء اور ان کے مشاہد ان کے دین کے پیروکار یا ان کے دین کے جو مطلب رکھوالے ہیں وہ کیوں ان کو منع نہیں کرتے گناہ کے کاموں سے اور ان کے حرام کھانے سے جو حرام کھاتے ہیں اب جیسا کہ ذکر ہوا کہ ان کے مذہب کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں ان کے مذہب میں بھی جائز نہیں ہے حرام ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو اپنے مذہب کے خلاف کرتے ہیں لیکن ان کے علماء اور ان کے جو پریچرز ہیں وہ کیوں نہیں ان کو منع کرتے ہیں ایسی باتوں سے اور ایسے کاموں سے یہی معاملہ ہمارے بھی ہماری کمیونٹی میں یا ہماری سوسائٹی میں بھی لگو ہوتا ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے علماء جو ہیں یا بہت سارے جو ہمارے دین کے محافظ جو ہیں وہ کچھ موضوعات کو بہت کم چھیڑتے ہیں سود کے میٹرز میں یقیناً بہت ساری بات ہوتی ہے لیکن جس طرح سے ایک ایک مطلب جو علماء ہے وہ بھی ایک گروہوں کی شکل میں موجود ہے ان کے بھی مدرسے ہیں ان کے بھی بڑے بڑے انسٹیٹوٹس ہیں تو وہ انسٹیٹوٹس کے لیول پر جو سے گروہ بنا کر کیوں نہیں اس کے خلاف ایک جدر جہد کرتے کیوں نہیں وہ بزنس میں بہت ساری ایسی بے را رویہ جو ہیں وہ ہوتی ہیں بہت سارے حرام کام ہوتے ہیں بزنس میں اس کے علاوہ بھی کہ کیسے وہ مطلب زکاة میں کیسے ڈنڈی ماری جاتی ہے اور اس کے علاوہ پرافٹ جو ہے وہ سپر پرافٹ کے نام سے بہت کچھ کمایا اور کھایا جاتا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں اور پھر جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا اور بہت سارے مطلب معاملات جو ہیں ان کے اوپر وہ کٹے ہو کر اس طرح سے نہیں بولتے اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں مطلب ان کے ان کے ادارے جو ہیں وہ انہی بزنس میں نے کے یا انہی بڑے بڑے لوگوں کے سر پر چلتے ہیں ایک محلے کا یا ایک گروہ کا امام جو ہے یہ مسجد کا جو امام اور مولوی یا جو معزن ہے وہ کیسے ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائے جن سے پیسے کٹے کر کے وہ اپنی سیلری یا جن کے جن کے مطلب چندے تھے یا جن کے جن کی جو ڈونیشنز ہیں اس کے اوپر اس کے گھر کا خرچہ یا چولا چلتا ہے اور اگر دوسرے پہلو میں چلے جائیں تو اگر وہ حکومتی لیول پہ بھی چلے جائیں اگر وہ حکومت کے تحت سارے ادارے آجائے تو حکومت خود اس طرح سے مطلب دین کے نظام سے دور دور ہو چکے کہ ان کو بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کو سمجھائیں یا دین دین کے بارے میں وہ کیسے عمال کرتے ہیں یا اقتماعات کرتے ہیں بہرحال یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی منع نہیں کرتے یا ہمارے جو صاحب علم لوگ جو ہیں وہ بہت ساری مجبوریوں کے تحت اور بہت ساری رکاوتوں کی وجہ سے جو کچھ کوشش بھی کرتے ہیں تو اپنی لیول پر بہت ساری آوازیں اٹھائی بھی جاتی ہیں اور یقیناً ان کو انکرج کرنا چاہیے اور آج کل تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ تو اتنی آواز اٹھی ہے لیکن اس کے مقابلے میں دوسری آوازیں اور بھی زیادہ بلاند ہو گئی ہیں بہرحال یہ ایک موضوع ہے ہم جس کے طرف اللہ تعالی نے ہمیں اشارہ دے دیا ہمیں مطلب اہل کتاب کی ایک مثال دے کر ہمیں بھی ساتھ میں اشارہ دے دیا کہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کے علماء اور ان کے مشایخ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو منع نہیں کرتے تو کیا ہمیں ہم ہم تو ایسا کوئی عمل نہیں کرتے لبے سما کانو اور وہ منع نہیں کرتے لبے سما کانو یسنا ان البتہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں ان کے علماء اور مشایخ بھی جو کام کر رہے ہیں جو ان کو منع نہیں کرتے ان کے گناہ کے کاموں سے اور حرام کھانے سے تو یقیناً وہ بھی سب برا ہی کر رہے ہیں وقالت اليہود اور کہا یہودیوں نے اور یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلول اللہ کا ہاتھ تو تنگ ہے یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے اللہ کا ہاتھ تنگ ہے یہ ذرا تھوڑا سا رمائن کریں تو اللہ تعالی کی ایک آیت ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو کرز حسنہ جو ہے اللہ کو کرز حسنہ دینا جاتا ہے تو اس کے لیے تو جو اللہ کو کرز حسنہ دینے والے کے لیے تو بہت بڑے اور بہت عظیم عجر ہیں اللہ کے پاس موجود ہیں اللہ کے قرض حسنہ دینا اس کا ایک کنسپٹ تھا اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا ٹھیک ہے کہ کون ہے جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اپنے مال کو اپنی اپنی مشقت کو اپنے اپنے دوسرے کردار جو ہے کون ہے جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تو اس کو سات سو گناہ یا سات سو گناہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو واپس کرے گا اس کرز کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ نے جو کرز کا وہاں پر مطالبہ کیا تھا وہ کرز حسنہ تھا اور وہ کرز حسنہ جو ہے وہ تو ایک تبلیغ کے لیے یا ایک ترویج کرنے کے لیے تھا یا اٹریکٹ کرنے کے لیے یا ان کو پیش کرنے کے لیے کہ آج تم اگر اتنی سی محنت کروگے اتنا سا اللہ کی راہ میں خرچ کروگے تو اس کے بدلے میں تو ملٹیپل ٹائم تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گا لیکن یہودیوں نے اس کو کیا کہا یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کا تو ہاتھ تنگ ہے اللہ تو دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو یہ یہودیوں کا یہی وطیرہ تھا جو پچھلی قوموں میں پچھلے وقتوں میں اپنے نبیوں کے ساتھ بھی رہا کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ دیا کہ ہم تو اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تنگ ہے ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ اللہ کے اوپر تو وہ اس طرح سے جھوٹ بانتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ہی ہاتھ تنگ ہیں وہ آپ خود ہی اللہ کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتے لے اللہ کی اللہ کے رستے کی طرف مشکت نہیں کرنا چاہتے ہیں ہاتھ تو در حقیقت ان کے تنگ ہیں ولوینو اور ان سب پر لانت کی گئی ہے بیما قالو اس وجہ سے جو انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے بہتان بندہ یا اللہ کے بارے میں جو غلط بیانی ہیں انہوں نے کہی اس وجہ سے ان کے اوپر لانت کی گئی ہے بل بلکہ یداہو اس کے دونوں ہاتھ یعنی اللہ کے ہاتھ جو ہیں مبسوطاتانی دونوں کشادہ ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ دونوں ہی کشادہ ہیں جن فیکو وہ خرچ کرتا ہے کائفہ יشف جس طرح سے وہ چاہتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ بہت کشادہ ہیں اور جس طرح سے وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں خزانہ ہے یا نعمتیں ہیں یا رزق ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے جب جس وقت سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر وہ اس میں سے خرچ کر رہا ہے اور آج تک اس کے اس خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئی یعنی اللہ کے پاس تو اتنا بڑا خزانہ ہے کہ وہ جتنا مرضی اس میں سے خرچ کرتا رہے جس کے اوپر چاہے جتنا چاہے وہ خرچ کرتا رہے اس میں کسی طور پر کوئی بھی کمی نہیں آئے گی اللہ تو اس قدر کشادہ ہے نعمتوں میں اور خزانوں میں وَلَا يَزِيدَنَّ اور البتہ ضرور اضافہ کرے گا کثیراً اکثر کا منہم ان میں سے مَا اُنزِلَا اِلَئِكَ جو اتارا گیا آپ کے طرف میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں یقیناً جو اللہ اور اس کے یقیناً جو اللہ نے آپ کے طرف اتارا یعنی یہ دین جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ اور جو شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب اتارے گی خاص کر اس کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری اس کتاب کے خلاف یا اس کتاب کے لیے سرکشی اور کفر میں وہ ان کو اور زیادہ بڑھا دے گا اس کا اور زیادہ اضافہ کر دے گا ان یہودیوں اور عیسانیوں کے لیے اور یہ منافقین ہیں جن کا ذکر ہوا وہ اس کتاب سے اور زیادہ باغی اور سرکش ہو جائیں گے اور زیادہ کفر کرنے لگیں گے اور زیادہ کفر کریں گے یقیناً وہ کفر جو ہے وہ ان کے اپنے اختیار کی وجہ سے ہے اور ہم نے ڈال دیا بینہم ان کے درمیان اداوتن اداوت یا بغز ایک دشمنی جس کا پہلے بھی ذکر ہوا ان کے درمیان اداوت اور کینا جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا الہ یوم القیامتی قیامت کے دن تک اب ان دونوں کے درمیان وہ دونوں اہل کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی اس کا کل تفصیل سے تھوڑا سا تذکرہ دوبارہ ہوا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک اداوت اور بغز ہے ایک کینا ہے مذہبی لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے بہت ہی شدید مخالف ہیں دشمن ہے ایک دوسرے کے اور یہ دشمنی ان کی قیامت تک رہے گی چاہے وہ ظاہری طور پر کیسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بڑھاتے چلے جائے لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں تو وہ اداوت اور بغز اور کینا جو ہے وہ موجود ہے جو قیامت تک رہے گا کل ماں جب بھی او قدو یہ سب جلاتے ہیں نارن آگ جب بھی یہ آگ جلاتے ہیں للحربی جنگ کے لیے جنگ کو بڑھکانے کے لیے اتفاہ بجا دیتا ہے اللہو اللہ جب بھی یہ جنگ کے لیے یا لڑائی کے لیے جنگ و جدال کے لیے یہ آگ جلاتے ہیں یا بڑھکاتے ہیں لوگوں کو بڑھکاتے ہیں یا کوئی ایسی راہ ہموار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھجا دیتا ہے وَيَسْ عَوْنَا اور وہ سب کوشش کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ فَسَادَ زمین میں فساد مچانے کی اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہم نے جو پچھلی آیات یا آج تک جو ہم نے پڑھا اہلِ کتاب کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں وہ اس میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کیسے وہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کرتے تھے ان کو آپس میں بھی لڑانے اور جگڑانے کے لیے ان کو آپس میں مطبع ناعتفاقی پیدا کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو منافقین تھے ان کا یہ بہت بطیرہ رہا ہے کہ وہ جو دشمن قبیلے ہیں ان کے ساتھ وہ ان کا مل جو لوتا تھا اور ان کو بھی وہ بڑھکاتے تھے ان کو بڑھکاتے تھے کہ تم آؤ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو بلکہ غزوہ احضاب جو ہے جنگ خندق جو ہے وہ تو اسی چیز کا نتیجہ تھی کہ منافقین جو ہیں وہ انہوں نے دوسری قوموں کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں اور جو دشمن قبیلے تھے ان کو بڑھا کر ان کے ساتھ انہوں نے مطبعہ کیا کہ باہر سے تم حملہ کرو اندر سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو جنگ کے لیے مطلب بڑھکاتے ہیں آگ کو لیکن اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے وحی کے ذریعے مطلب قرآن کی آیات نازل کر کے یا اللہ تعالیٰ نے حکمت اور فہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور ہندیشی جو عطا کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہت ساری ان کی جو لجائی ہوئی آگے ہیں وہ بڑھکنے سے ہی رک گئی وہ بچ گئی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی کس طرح سے یہ بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو اہل کتاب ہیں یا جو منافقین ہیں وہ تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں واللہ لا يحب المفسدین اور اللہ تعالیٰ یقینا نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو یہ رکوع آج مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ بلاؤ انہ اور اگر بے شک اہل کتابی اہل کتاب اور بے شک اگر اہل کتاب آمنو ایمان لاتے وطقاؤ اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں اگر بے شک ایمان جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی اگر وہ ایمان لے آتے صحیح معنو میں دل سے ایمان لاتے اور دل سے تقویٰ اختیار کر لیتے یعنی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے کہ ان کے پاس آخری کتاب آگئی اس کتاب پر اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے یا اس سے پہلے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اگر وہ اپنے انبیاء پر اپنے کتابوں پر صحیح معنو میں ایمان لے آتے ان کے اوپر وہ صحیح معنو میں عمل درامت کرتے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تو کیا ہوتا اللہ کیا کہتے ہیں لَقَفْرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کے گناہ ہم ان سے ان کے گناہوں کو ضرور دور کر دیتے ان کو معاف کر دیتے وَلَا أَدْخَلْنَا هُمْ اور ہم ضرور داخل کرتے ہیں انہیں جنناتِ نائم باغات میں نعمتوں والے نعمتوں والے باغات میں ہم ان کو داخل کرتے ہیں اگر وہ صحیح معنو میں ایمان لے آتے اپنے وقتوں میں یا آج نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ان کی کتاب پر اللہ کی کتاب پر قرآن پر یا اس کے بعد آج کے دور میں بھی جو صحیح معنو میں ایمان لے آئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور دور کر دیتا ہے اور اس کو یقیناً جنتوں میں داخل کرے گا جو نعمتوں والے باغات ہیں وَلَاوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ اقام و قائم رکھتے اَتْ تَوْرَاتَ تَوْرَاتْ وَالْا اَنجِيلَ وَالْا اُنجِيلَ وَالْا اُنجِيلَ کو اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اس کے احکامات جو صحیح معنو میں ملے اگر وہ ان کی پاسداری کرتے وَمَا اُنزِلَا اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو نازل کیا ان کی طرف سے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے یعنی تورات اور انجیل کے بعد یہ جو کتاب آئی ہے قرآن مجید اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اس کے اوپر قائم رہتے اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالی نے یہ کتاب جو نازل کی قرآن اس کے اوپر وہ پھر آ جاتے اپنے تورات اور انجیل کی رہنمائی لیتے ہوئے لَاَقَلُوا الْبَتَّا وہ ضرور کھاتے مِنْ فَاوْقِهِمْ اپنے اوپر سے وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ اور اپنے نیچے سے پاؤں کے نیچے سے تو البتہ ضرور وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے یعنی ان کے اوپر اور نیچے سے ان کے لیے رزق ہوتا ہے مطلب رزق کی فراوانی ہوتی چاروں طرف سے ان کے اوپر انعامات ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملکا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاروں طرف سے نعمتیں ملتی ہر طرف سے اس کا ایک دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے جو سبب ہوتی ہے زمین میں کھیتی باڑی اور پیداوار کیوں بڑھنے کے اس طرح کے معاملات تو اس طرح سے بھی ہے کہ آسمان سے اور زمین سے اوپر اور نیچے سے تمہارے لئے رزق اللہ تعالیٰ کیسے مطلب نکالتا ہے بہرحال عام فہم مانی یہی ہے کہ مطلب چاروں طرف ہر طرف سے تمہارے لئے رزق کے دروازے کل جاتے اور تم ہر طرف تمہارے لئے اتنی آسانیہ ہوتی کہ تم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے منہم ان میں سے امتن ایک گروہ مکتا سیدہ میانہ رو ہے ان میں سے ایک گروہ تو میانہ رو رو ہے یعنی ایک گروہ جو ہے وہ تو کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے وَقَسِیرُم مِنْهُم اور بہت سے ان میں سے ساہ برا ہے بہت سارے یعنی اس گروہ میں سے زیادہ تو جداد ہیں وہ برے کی ہیں ما یا عملون برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں سے ایک گروہ ایسا ہے جو میانہ رو ہے یہ اہل کتاب میں یہودیوں کی بات اگر کی جائے تو یہودیوں میں سے تو چند ہی عیسائیوں میں سے تو پھر بھی کچھ تعداد ہے جو جو مسلمان ہوئی لیکن یہودیوں میں سے آٹھ یا نو افراد تھے جو مسلمان ہوئے اور ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عبداللہ بن سلام وہی صحابی ہیں جن کے پاس تورات کا علم موجود تھا جو تورات کو جانتے تھے ان کے اس کے زبان کو بھی اور اس کے اس کتاب کو بھی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرہ ہوا پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا جس میں وہ زانی شادی شدہ زانی اور مرد کی مطلب سزا کے بارے میں رجم کی سزا کو وہ چھپانا چاہ رہے تھے اور اس سمن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا اور تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے تو مقالمہ ہوا تو اس وقت یہ عبداللہ بن سلام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے جو انہوں نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے تمہاری کتاب میں تو ایسا لکھا ہوا ہے اور پھر انہوں نے ہائلائٹ کیا اس آیت کو جس میں رجم کی سزا تھی شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے تو باہرحال یہودیوں میں سے تو بہت کم آٹھ یا نو لوگ تھے یہودیوں میں سے جو ایمان لے کر آئے جو صحیح معنوں میں دل سے جنہوں نے ایمان قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی کم ہے بہت ہی ایک گروہ جو ہے بہت چھوٹا سا ایک گروہ جو ہے وہ تو میانہ روہ ہے وہ کسیر منہم اور اور میں سے اکثر جو ہیں وہ تو گمراہی میں بھی پڑے رہے ہیں اور وہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں جو ان کے عمل ہیں وہ یقیناً بہت برے ہیں اور ان کے انجام اللہ تعالیٰ کے نزدی کے ایک برے ٹھکانے کے شکل میں ہوگا یہ آج کچھ پانچ سات منٹ اوپر ہو گئے ہیں لیکن الحمدللہ رکو مرا مکمل ہو گیا اس بارے میں اگر کسی کا کو کوئی پوائنٹ آئیڈ کرنا ہے تو وہ آپ ضرور اس میں کر سکتے ہیں جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ آج کی مجلس برخواست کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرے اور اس ذوابہ کے دور سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے اور جلد سے جلد ہمیں صحت مند اور صحت پور افضار جو ہے محول وہ ہمیں میسر کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو واپس جوڑے اور ہمارے جو مسجدوں کا میں جو خاص کر یہاں پر گلف میں پاکستان انڈیا میں تو میرا حیالے کرونا سو پیز نہیں آج کل مسجدوں میں لیکن ہمارے ہاں آج بھی مسجدوں وہ تیرٹی تری پرسنٹ پہ چل رہی ہیں تیرٹی تری پرسنٹ اس میں نمازی جو ہوں جا سکتے ہیں تو جب بھی مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت فیل ہوتا ہے کہ کیسے ہم پاؤں سے پاؤں اور کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے تھے مسجدوں میں لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک ازمائش ہمارے اوپر اس طورت میں آگئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ازمائش کو بہت جلدی ہم سے دور کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس ازمائش پر پورا اترنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو خاص کر اپنے خاص فضلوں کو رمض میں رکھے جو حیات ہیں ان کو بھی اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کو بھی وما علینا اللہ البلاغ المبین ربنا تکبل منا انکا انتا سمی وللیم وطبع علینا انکا انتا تواب رہیم سبحان ربک رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہد لا الہ الا انتا استغفرک و اعتوب جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی